اسلام علیکم ہمارے محلے میں ایک انکل رہا کرتے تھے جو بہت ہی زیادہ کنجوس تھے انہیں سب کنجوس انکل کے نام سے ہی بکارتے تھے ایک بار اپنے سسرال گئے تو کیلے لے کر گئے اور واپس آ کر بیوی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا بیوی نے پوچھا کیا ہو ہے آخر اتنا غصہ کیوں کر رہے ہو تو کہنے لگے میں ڈیڑھ سو رپے کے کیلے لے کر گیا تھا اور آپ کی امی نے واپسی پر مجھے سو رپے پکڑا دیئے پچاس رپے کا نقصان ہو گیا بیوی کہنے لگے خدا کے بندے آپ مجھے لینے گئے تھے یا کیلے بیچنے گئے تھے یہ کنجوس انکل ایک بار مجھے بازار میں ملے تو ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا میں نے کہاں انکل ایک آنکھ پر ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے کیا ہو گیا تو کہنے لگے بیٹا جب ایک آنکھ سے سب کچھ نظر آ رہا ہے تو فضول خرچی کیوں کرنی بچت کر رہا ہوں بچت بازار میں ایک دکان پر پہنچے اور جا کر کہنے لگے بھائی ایک نیا ٹوٹ پرش دے دو میرے ٹوٹ پرش کا ایک بال ٹوٹ گیا ہے دکاندار حیرت سے کہنے لگا کنجوس انکل ایک بال ٹوٹنے پر آپ نیا برش لینے آ گئے تو کہنے لگے جو بال ٹوٹا ہے وہ آخری ہی تھا باقی پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے ایک بار ڈینٹس کے پاس گئے اس سے پوچھا کہ یہ دانت نکالنے کے کتنے رو پہ لیتے ہو ڈینٹس نے کہا کہ پانچ سو رو پہ لوں گا ایک دانت نکالنے کے تو کہتے ہیں اچھا یہ پچاس رو پہ لے لو بس تھوڑا سا ڈھیلا کر دو باقی میں خود نکال لوں گا جوس انکل کی بیوی نے ایک بار ان سے کہا کہ اللہ کے بندے اس ٹی بیک کو آپ کتنے دن سے استعمال کر رہے ہو اب اسے پھینک کیوں نہیں دیتے تو کہتے ہیں کیسے پھینک دوں اس پر ایکسپائری ڈیٹ دوہزار چوبیس کی لکھی ہوئی ہے ابھی یہ ایک سال اور جنے گا ایک دفعہ کال کرتے کرتے بھی ہوش ہو گئے جب ہوش میں اور ان سے بوچھا کہ انکل آپ بھی ہوش کیوں ہو گئے تھے تو کہنے لگے میں پندھرہ منٹ سے کال پر بات کر رہا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے پیکٹ تو لگایا ہی نہیں بس اسی صدمے کی وجہ سے میں بھی ہوش ہو گیا یہ تو کچھ بھی نہیں ان کا بیٹا ان سے زیادہ کنجوس ہے ایک بار دروازے پر دستک ہوئی ان کا بیٹا دروازے پر گیا تو اس سے پوچھنے لگے بیٹا دروازے پر کون ہے اس نے کہا بو تالاپ کے لیے چندہ مانگنے والے آئے تھے تو انکل کہنے لگے تو کیا دیا آپ نے بیٹے نے کہا میں نے ایک گلاس پانی دیا ہے انکل نے کہا شاہ باش پڑوسیوں کے گھر سے بھر کر دینا ایک دن یہ بیٹھے ہوئے بادام کھا رہے تھے ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے بھی چکھا دو تو ایک بادام اسے دے دیا بیوی نے کہا اور بھی دے دو تو کہنے لگے بس چکھا دیا نا باگی باداموں کا ذائقہ بھی ایسا ہی ہے ان کے دروازے پر ایک دفعہ فقیر آیا فقیر نے کہا میں اللہ کا مہمان ہوں تو یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لے گئے اور جا کر کہنے لگے اللہ کا گھر یہ ہے ایک بار کنجوس انکل کے گھر مہمان آیا انہوں نے اس کے سامنے رسگولے رکھے مہمان نے کچھ کھائے اور کنجوس انکل کہنے لگے اور کھائیے تو مہمان نے کہا بس بس دو کھا لیاں کافی ہیں تو انکل کہنے لگے کھا تو آپ نے چار لیاں لیکن میں گن نہیں رہا ایک بار ان کے گھر مہمان آگئے ان کے کافی سارے دوست اپنی فیملیز کے ساتھ آگئے تو کنجوس انکل کی بیوی نے کہا کہ گھر میں تو چینی نہیں ہے تو انکل کہنے لگے تم بس چائے لے کر آ جانا اور پہلے کتنا دودھ کم اور پانی زیادہ ڈالنا چینی نہیں ہے کوئی بات نہیں میں سب کو ہینڈل کر رہا ہوں جب چائے آگئی تو کنجوس انکل نے اعلان کیا پھر ایسی بات ہے کہ ان کپوں میں سے ایک کپ میں چینی نہیں ہے اور جس کپ میں چینی نہیں ہوگی کل ہم سب اس کے گھر مہمان بن کے جائیں گے سب مہمانوں نے چپ چاپ چائے پی لی کسی نے بھی چینی کم ہونے کی شکایت نہیں کی بلکہ ایک انکل تو ان میں سے بھی کہنے لگے میرے کپ میں تو چینی کو زیادہ ہی آگئی ہے ان کنجوس انکل کے بیٹے کا ایک دوست تھا اس نے کہا رات کو آؤٹنگ پر چلیں گے جب تمہارے والی صاحب سو جائیں تو میں ایک سکہ تمہارے سہن میں پھینکوں گا تم اس کی آواز سن کر باہر آ جانا پھر دونوں گھومنے بھرنے چلیں گے کنجوس انکل کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے رات کو اس دوست نے سکہ بھکا لیکن کنجوس انکل کا بیٹا آدھے گھنٹے بعد باہر نکلا دوست نے پوچھا کیا ہوا اتنے دیس سے کیوں آئے ہو تو وہ کہنے لگا تم نے جو سکہ پھینکا تھا میں وہ ڈھونڈنے لگ گیا تھا تو دوست کہنے لگا میں بھی آپ کا ہی دوست ہوں میں نے دھاگا باندھ کر پھینکا تھا اور پھر واپس کھینچ لیا تھا ایک پر کنجوس انکل اپنے بیٹے کو مار رہے تھے کسی نے پوچھا انکل کیوں مار رہے ہو اسے تو کہنے لگے میں نے اسے کل نئی جوتیاں دلوائیں تھی اور اسے کہا تھا سیڑیاں سے ہٹتے وقت ایک ایک سیڑی چھوڑ کر چڑنا تاکہ جوتیاں کم استعمال ہوں اور کم گھسے لیکن یہ بیوکوف ایک کی وجہ دو سیڑیاں چھوڑ کر چڑنے لگ گیا اور اس کی پینٹ ہٹ گئی اب اس کا خرچہ دینا پڑے گا ایک دفعہ اپنے بیٹے کو آئسکریم کے دکان پر لے گئے اور کہنے لگے بیٹا ایک اور آئسکریم کھاؤ گے اس نے کہا ابو لیکن میں نے تو ایک بھی آئسکریم نہیں کھائی ابھی کہنے لگے دو سال پہلے ہم جب یہاں آئے تھے تو میں نے آپ کو ایک آئسکریم کھلائی تھی اب میں بوچھ رہا ہوں ایک اور آئسکریم کھاؤ گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کریں تھانکس فرمات چل